نمسکار نیوز ایٹھین موڈے پردیش 36 گھر دیکھ رہے ہیں آپ اور بولیٹن کی شروعات کانکر سے آئی بڑی خبر کے ساتھ کریں گے اس ایس بی جوان کو گولی لگی ہے کانکر میں کھانا کھانے کے دوران خود کی بندوق سے بتا جارہا ہے کہ گولی چل گئی ریلویٹ ٹریک کی سرکشہ میں تینات ہے جوان تماپال اس ایس بی کیمپ کا جوان ہے جو گھائل گیا ہے تاڑو کی تھانا علاقے کی گھٹنا ہے جوان کو رائپور طرح فرقی آ گیا ہے یہ بڑی خبر کانکر سے جہاں ایس ایس بی کے جوان کو گولی لگ گئی کھانا کھانے کے دوران بتا جارہا ہے کہ خود کی بندوق سے گولی چل گئی کھم ناران ہمارے ساتھ جڑے ہیں جانکاری کے ساتھ کھم کیسے ہو گیا یہ حادثہ کیسے خود کی بندوق سے گولی چل گئی دیکھئے انتا گھڑ سے ناران پور کے لیے ریلوے ٹریک بیمان کیا جا رہا ہے اس میں تینات جو ہے ایس ایس بی کے جو جوان اندر پال ہے وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے اور ان کی جو سرویس بندوق ہے وہ لوڈٹ تھی اور اس لوڈ بندوق سے اچانک گولی لگ چلی اور جو ہے ان کے کندھے کے آس پاس جو ہے گولی لگی ہے اور پھر تتکال جب گولی چلنے کی آواز آئی تو تتکال ان کے ساتھیوں نے جو ہے جوان کو پراتھوی کو اپچار کر رہا ہے اور پراتھوی کو اپچار کے بعد اب جو ہے جوان کو رائپور ریفر کر لیے گیا ہے اور بہتر عراج کے لیے جی چلی بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے بہنے بات اور اب رکھ کریں گے اگلی خبر کا بوپال سے بڑی خبر ہے بی جے پی کا سخت ایکشن بھارتھے جانتہ ایوہ موچہ کے پردیش منتری شبہندر گول کو اٹھایا گیا ہے نائن سونی کو بھی ہٹایا گیا ہے دونوں کو پردیش موچے سے ہٹا دیا گیا دونوں پر انشاثنہ آتمک کاروائی ہوئی ہے بھارتھے جانتہ ایوہ موچہ پردیش ادھیاکش ویبہ پوار کی موجودگی میں نگر ادھیاکش سوگات مشرہ پر حملہ کرنے پر کاروائی ہوئی ہے بڑی خبر ہے بھوپال سے بی جے پی بھارتھے جانتہ ایوہ موچہ کے پردیش منتری شبہندر گول کو ہٹا دیا ہے نائن سونی کو بھی ہٹایا گیا ہے دونوں کو پردیش موچے سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے دونوں پر انشاثنہ آتمک کاروائی ہوئی ہے دراصل بھارتھے جانتہ ایوہ موچہ پردیش ادھیاکش ویبہ پوار کی موجودگی میں نگر ادھیاکش سوگات مشرہ پر حملہ کیا گیا تھا ان لوگوں کے ذریعہ اور اسی ماملے میں یہ ایکشن ہوا ہے کاروائی کی گئی ہے آپ کو پھر بتا دیں بھارتھے جانتہ ایوہ موچہ میں کچھ نیتاؤں پر ایوہ نیتاؤں پر کاروائی ہوئی ہے بھارتھے جانتہ ایوہ موچہ کے پردیش منتری شبہندر گول اور نائن سونی کو بھی ہٹایا گیا ہے دونوں پر انشاثنہ آتمک کاروائی ہوئی ہے دراصل ان پر آروپ ہے کہ بھارتھے جانتہ ایوہ موچہ کے نگر ادھیاکش سوگات مشرہ پر حملہ کیا گیا اور اسی کے مدین اثر یہ بڑی کاروائی ہوئی ہے ایکشن ہوا ہے بھارتھے جانتہ ایوہ موچہ کے دو نیتاؤں پر انشاثنہ آتمک کاروائی کی گئی ہے یہ تصویریں بھی سامنے آئی تھیں اس پورے گھٹنا گھرم کی جب نگر ادھیاکش پر بھارتھے جانتہ ایوہ موچہ کے دو نیتاؤں نے ہی حملہ بول دیا تھا اور اس دوران جو پردیش ادھیاکش بھارتھے جانتہ ایوہ موچہ کے ویوہ پوار وہ بھی موجود تھے اسی دوران کا یہ پورا واقعہ ہے اور اس ماملے میں ایکشن لیا گیا ہے کاروائی کی گئی ہے دو لوگوں پر ایکشن ہوا ہے جن میں ایک بھارتھے جانتہ ایوہ موچہ کے پردیش منتری شبیندر گوڑ ہیں انہیں ہٹایا گیا ہے اس کے علاوہ نائن سونی وہ بھی ہٹایا گیا ہے کاروائی ان پر کی گئی ہے شیلین سنگھ چوہان نیوزیٹین سموہ داتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیلین پہلا تو یہ کی اسمبلے کے پیچھے کی وجہ کیا تھی دوسرا ایک سنکیت دینے کی کوشش بھی اس کاروائی کے ذریعے کی انوشیاسن ہینتہ برداشت نہیں کی جائے گی سنگھٹرن میں دیکھیں یہ باجوہ کی جو لگتار بیٹھک چل رہی تھی تو یہ باجوہوں کی بیٹھک تھی اور اس دن اس بیٹھک میں بڑا بیواد ہوا تھا اور اس دن باجوہوں بیٹھک میں موجود تھے اور اس بیٹھک میں باجوہوں میں نگر منتری اور شاہر جو ادھیت کے ان کے بیچ بیواد ہوا تھا تو یہ بات آئی تھی کھی موجودتگی میں ہوئی ہے اور اس کے بعد جس طرح انوشاہ سنگھٹرہ لیا جس طرح مارپیٹ کے ویڈیو سامنے آئے اور وہ پبلک پلیٹ فارم پر جس طرح کی گتھی دیا تھی تو اس کے بعد سنگھٹرن نے ان سبی کو نوٹیس دیا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں موسیقی 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 صدقائی پیٹھا دنی شکر آئی جن میں شامل ہیں بڑا آئی جن کٹنی میں ہو رہا ہے سی ایم شیوراج آئی جن میں منج پر موجود ہیں ماردھار اور ایکشن سے بھرپور یہ کوئی فلم نہیں ہاتھوں میں لیے ڈنڈے یہ نہ کوئی عادتن اپرادی ہیں اور نہ ہی کوئی بدماش یہ ہیں اندور نگر نگم کے کرمچاری جو معمولی ویواد کے بعد غنڈے بن گئے اور گنڈائی پر اتر آئے یہ تصویریں اندور کی ہیں جہاں کچھ یوک اور نگر نگم کے کرمچاریوں کے بیچ کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا شروعات گالی گلوٹ سے ہوئی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویواد اتنا بڑھ گیا کہ نگم کے کرمچاری مار پیٹ تک پر اتر آئے اور کانون ہاتھ میں لے لیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دو یوکوں کو تین چار نگم کرمچاری مل کر ڈنڈوں سے پیٹ رہے ہیں وہیں ایک دوسرے یوک کو دیکھئے کیسے مکے پر مکے برسا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے مانو یہ کوئی باکسنگ کر رہا ہو اور جیت کے لیے مکے برسا رہا ہو پٹائی کے بعد یوک بری طرح سے گھائل ہو گیا جہاں اس کی ستھیتی نازک بنی ہوئی ہے وہیں دونوں یوکوں کو ایموائی اسپطال میں بھرتی کروائے گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے دراصل سڑک پر بوتل پھینک دینے کے چلتے گسائی کرمچاریوں نے ان یوکوں سے پہلے بتتمیزی کی اور پھر مار پیٹ پر اتر آئے بلکل صحیح کہا بات ہے کہ ساوڑھانی ہٹی اور درگھٹنا گھٹی اوجین میں ایک ایسی ہی تصویر سامنے آئی ہے جس سے دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ تھوڑا ساوڑھان ہوتے تو گھٹنا ٹل سکتی تھی اب سیدھے ہاتھ سے کی تصویر پر آتے ہیں تصویر اوجین کے بھیراؤ گھر تھانا علاقے میں ناگدہ کی ہیں جہاں بائک سے جا رہا ہے ایک پریوار درگھٹنا کا شکار ہو گیا بہراؤگر تھانا علاقے میں ناگدہ سے اجین آ رہی بائک سوار دمپتی کی پیٹرول پمپ کی طرف مڑتے وقت ٹرک سے ٹکر ہو گئی ٹکر کے بعد بائک پر پیچھے بیٹھی مہلہ کو چھوٹ آئی ہے زل اسپطال میں علاج جاری ہے پیٹرول پمپ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں درگھٹنا قید ہوئی اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ ٹرک کے اچانک مڑنے کی وجہ سے یہ درگھٹنا ہوئی لمن کرتے ہیں آدھن یسٹی چوبے جی ہمارے پردیشتری بھارتی جنکہ پایٹ کے اچھے یسٹی سانچا آدھن یو پیٹی سانما جی بھائی دیا سکر جی دارگویس ڈاکٹر راگویس ناس جی آدھن یو ڈاکٹر دیشتری پاسی جی اور ان کو یہ سر پرےنا سر بھوٹ ہوئی دھوو کے پاس ہے یس ور کے پاس ہے پرہاک مجھے سوال دیشتری پاسی جی چپا اور حاضرات سے یہ پیرنا ملی کی شیط کو تیر سے چھے دھنگ شیط میں بدل جیا جائے ایسے ہمارے انوٹ یہاں کی بدایت آدھن یو سنجھے پاسک جی اس کا ایسے ہمارے اپسٹر آدھن یو سنجھے سماج اپسٹر میری ڈاڑن میں رہنا ہو بھائیو بھانجے بھانجیو آپ سب کو دورا ہاتھ جوڑتے کو کا ماملہ ہو اسکول بنانا ہو بھول بھولیا بنانا ہو جنڈا کے کلیان کے آرباد کی کام کرنا ہو وہ سارے کام کر کے یہ لوگ تو جنڈا کا صدھری رہا تھا لیکن سنجھے تم نے تو پرلوک صدھارنے کا بھی سنگلپ لے دیا یہ بات سچ ہے روٹی کپلا مکان پر ہائی دوائی روٹی کان چاہیے جانگے چاہیے لیکن اس سے ہی منسل سپھی نہیں رہتا کبھی نہ کبھی اکشہ ہوتی ہے مرنے کے پہلے چاروں دھام ہو جائے یہاں پر سبی تیر اس سلو کے درسن ہو جائے سب دیوتاو کی پیدا کر لیں تو سچ کچھ میں یہ پیڑا سچ کچھ میں یہ لگتا ہے کہ جنگی سپر ہو گئے اور اسی بیچار سے ہم نے مکتمندری تیز درسن ہو جائے پرارمت کی تھی تو کہ ایک سبھا میں میں بجرگوں کی بیٹھا تھا تو ہم نے پوچھا بجرگوں پیچھا کرنا چاہیے ایک پوڑے بابا کھڑے ہو گئے کہ روٹی روٹی تو ٹھیک ہے مرنے کے پہلے ایک بار تیرت ہے بیاترہ تو دروازے ہم تیرت ہی لانا چاہتے ہیں لیکن سنجھے آپ نے تو سارے تیرت یہیں اٹھانے کا پیستہ کیا ہے میں آپ کے اس صبح سنکل کے لیے میں آپ کو بجھائی دیتا ہوں صبح کاملائے دیتا ہوں چنتہ کی سیوئی ہماری بھگوان کی پوڑا ہے لیکن آپ نے تو بھگوان کی پوڑا کاملائے یہاں پہ انتیاب کیا ہے جو کلپنا آپ نے کی ہے بڑی سندر کلپنا ہے اور مجھے پورا نسپاس جب وہ کلپنا جمین پر مورت روپ نشت دور پر لے جی اور اس کلپنا پر یہاں دھنتی پر مورت روپ لینے کے لیے جس جس بھی صحیحوں کی آبستہ ہوگی وہ سارا صحیحوں کیا جائے گا ہم سب ملکہ صحیحوں کریں گے بولے کریں گے کی نہیں کریں گے اور جو اور سب وہ لوگ کریں گے کی نہیں کریں گے یہ سب سنکل پر آئے ہیں جو پر سب کا صحیحوں کیا آپ کے ملکہ میں تو ساتھ ہوئی ہوں سرکار کی طرف سے سنسکت مہابی پیالہ جیسی جو چیزیں حابستک ہیں کی جا سکتی ہیں وہ سرکار کی طرف سے کریں گے اور باقی کام جنتہ کے ساتھ بلکے کریں گے بولے سیاور رام چندر کی میں سب سنکل پر بار ام بار آپ کو بدھائی دیتا ہوں آج بڑی سنکھا میں بھائی تو ہے ہی میری بھائی سے زیادہ مجھے لانمی بہنائیں یہاں سے لے کے بھاں تک بھائی دیتا ہوں میری بہناؤں ایک طرف حرم ضروری ہے پوجہ ضروری ہے درسن ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھوکے بھجن نہ ہوئے گوپالہ وہ بھی ضروری ہے اور اس لیے اپنی سب لارلی بہناؤں کو جو گریب پریوار سے آتی ہے ہم نے فیضتہ کیا کہ گریب اور نمی مدھمبر کی آنے والی ہماری ساری بہناؤں کو ہر مہینہ ایک ہزار روپیا ان کے ساتھے میں ڈالے جائیں گے تاکہ کوئی بھی بہن مجبور نہ رہے مجبور بنے جن کی چھوٹی موٹی جرور سے پوری ہو جائے اب چھوٹی سی بھی جرورت پڑ گئی اور بیٹا بیٹی آیا اور کا ماں کھپڑا دلوا دے کتاب دلوا دے کئی بار بچے جت کرتے درمی میں آئیسکلیٹ کھلا دے ماں اور پیسہ نہیں ہوتے تو من کتنا بیچین ہوتا ہے نیک بہنو اس بے بسی کو اب دور کر دیا گیا ہے اور یہ کیور ایک ہزار نہیں رہے گا دھیرے دھیرے بڑھاتے ہوئے تین ہزار روپے تک یہ جائے گا لانوی بہناؤں سے بولو بہنو اچھی ہو جنا ہے ایک بار جو اور سوال اچھی ہو جنا ہے تو یہ لوگ بھی سن رہے ہیں اور بہنو پر لوگ بھی سن رہے ہیں سرکار کی طرف سے یہ سارے اکیام کر رہے ہیں یہ لوگ سن رہنے کے لیے اور ہلی اپنی زبانیاں اور لوگ سن رہنے کے لیے اور آنج کا جسے ہے کہ اب پر ہم پوچھے رام بھگرہ چائریج کی کتھایا ہو ہم رب کی فرصہ کریں گے عدد سنتھے ہو جان چکچو ان کے ایسے ہیں کہ ہم کو سب کو وہ نئی قصہ دکھا دیتے ہیں مانت جون سفر بنا دیتے ہیں لیکن ایک اور سب سے بلی بات اس صبح افسر پر سوامی ابھیسہ لند جنی جی محراج پڑھا لے ہوئے ان کے آسیر بچن ہم کو ملے گا ان کا مارگرسن ملے گا اور ان کے صفتوں کو سن کر ہمارا جیون کھنی ہوگا میں دونوں پرمسیس کی سنتوں کا مدبیس کی سالے آٹھ کروڑ جنگا کی اور سے ہردے سے سواگت کرتا ہوں امیننگن کرتا ہوں آپ ایک حال نہ بلا کے سواگت پیجئے امیننگن پیجئے اور کل سری سری رنگ سنگر کی اور باقی سنگر کی اور اس لیے میرے لمبے بھاسن کی ضرورت نہیں ہے میں تو آپ سب سے یہ نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف جنتا کی جنگ کی بہتر بنے اس کے لئے بھی سنجو لگے ہوئے مدبیس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں دیس پر صدان مکر شریمان نریندر موڈی جی کے نیترک میں بھارت لگاتار پرگتی کر رہا ہے ایک بیوپ سالی جورپ سالی سمرت بھارت کے اندربان موڈی جی کے نیترکوں میں ہوڑا ہے آئیے ہم سب سنگل بلیں اس پویتر پرگتی پورتی میں ہم اپنی اور سے بھی کوئی نہ کوئی یوگدان جرور دیں گے اور آپ کا اثر بات ہمیزہ اچھے کاموں کو بھٹنا چاہیے اور اس لئے میرے ساتھ اس سب سنگل کی پورتی کے لئے اپنی اور سے آپ یوگدان دینے کا سنگل بلیں گے دونوں ہاتھوں پر اٹھائیں دونوں موچھ بان رہے ہیں ہم میرے ساتھ بولیں بھارت ماتا جی یاورام جنٹر کی موانشت حرم خان کی حماپت مہا دیو کی یو ماتا جی بھارت ماتا جی حرم کی حدھرم کا جانیوں میں جسم کا ہر ہر مہا دے بہت بہت ہے بہت بہت ہے